ایک مسلمان باپ نے ایک انکت نامی بچے کو ختل کر دالا اس کا کیوں ختل کیا کیونکہ ان کو یہ صبح ہو گیا کہ یہ انکت میری بیٹی کو لے کے بھاگ دیا آپ بتائیے کہ بھائی آپ ختل کیسے کر سکتے کسی کو کسی کو نہیں مار سکتے آپ آپ کو جان لینے کا اختیار نہیں ہے آپ کسی کی نہیں جان نہیں لے سکتے ختم مگر باپ گئے بحث کرے اس بچے سے اور چاخو سے مار دیا بچی گئی اس سے ملنے کے لیے مگر وہ اس باپ کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ پہلے ختل حرام ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے ہندوستان کا خانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اگر تمہاری بیٹی اس سے مل رہی تو تم پہلے گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیا سکایا کیا تم نے کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر بی بی فاطمہ کا ذکر کیا کیا تم نے کبھی اس کے سامنے بیٹھ کر امت کی ماں کا ذکر کیا کیا کبھی تم نے اس کے سامنے بیٹھ کر رابیہ بسری کا ذکر کیا نہیں کیا کیا ذکر کیا ٹی وی بور بیٹھ کے دیکھ رہے ننگے سینہ آرے رحمہ ہو رہا نماز کی آواز نہیں ذکر نہیں اور یہ امید کر رہے کہ میری بیٹی کیسا میری عزت کے خلاف چلے گئی ارے جب تمہارے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں نماز نہیں قرآن کی تلاوت نہیں تو کیا وہ بے عزتی نہیں ہے تو اس گھر میں کیا ہوگا پھر آپ جا کر اس معصوم انکت کو مار دیئے انکت کو مار کر تم نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا ختل کیا وہ بچارہ بچہ اگر آپ کو اتتا تھا تو اس کو سمجھاتے پولیس میں کمپلین کرتے بچوں کو پہلی اپنے سمجھاتے کہ بیٹا نہیں بیٹا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو اعتماد میں لیتے اس کا دل جیتے اس کو اتنے محبت کرتے اس سے کہ اگر باپ کی طرف بیٹی دیکھے اسے چہرے تو بیٹی سمجھ جائے کہ باپ کیا چاہتا سکاتے شہزادی جنت کا کردار سمجھاتے محبت سکاتے مگر نہیں میری عزت میں آگئی بات لوگ کیا بولیں گے میری بچی ارے تمہاری عزت تمہارے گھر سے ہے تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں تمہارے گھر میں نماز کی صدای نہیں تمہارے گھر میں قرآن کی خیرات نہیں تمہارے گھر میں اللہ کا ذکر نہیں مگر تمہارے کوئی عزت پیاری اور دیکھ لیا تم نے شیطانی عزت کیا ہوا تم نے ایک معصوم کی جان لے اب پورا میڈیا بول رہا کہ دیکھو مسلمان ہندو کو مار دیا جبکہ یہ مسلمان ہندو کا جگڑا نہیں ہے جس کو انگریزیوں بولتے ہیں آنر کلنگ ہندوستان کی لوگ سبا میں دو ہزار سولہ میں یا پندرہ میں ہوم منسٹر نے اپنی جواب نے کہا تھا کہ آنر کلنگ ہندوستان میں ٹو ففٹی ون ہوئے اب پورے سنگ پریوار والے بول رہے یہ کرے یہ کرے ارے میرے بھائی سنو ہم انکد کے گھر والوں کے ساتھ ہیں ہم انکد کے خطل کی مضمت کرتے ہیں مگر میں یہ سنگ پریوار والوں سے پوچھ رہا ہوں افروزن کو مارا گیا افروزن کو کیسے مارا گیا ویڈیو نکالا چودہ سال کا بچہ اسی لئے کہہ رہا ہوں جب بچے کلیش آف کلینز کا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو بچہ چودہ سال کا ویڈیو نکال رہا تھا اور یہ ظالم افروزن کو قواری سے مار رہا تھا وہ نکالنے والا ویڈیو بچے کی عمر چودہ سال افروزن کو مار دیا گیا اور افروزن کی خاتل کی تائید میں سنگ پریوار نے اس زلے کے ڈسٹک ہیڈ کارٹر کوٹ کے سامنے جنیش نکالا اور کوٹ کے اوپر بھگوہ جھنڈا لہرا دیا میں سنگ پریوار والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ہم نے فرقی ہے کہ ہم انکت کے خاتل کا ساتھ نہیں دے رہے تم افروزن کے خاتلوں کا تم نے ساتھ دیا یہ انصاف ہے مار رہا ہم کھو کر میں کہہ رہا ہوں کہ انکت کو مارنا نائنصافی تھی اور تم نے کیا کیا افروزن کے خاتل کے تائید میں جنیش نکالا اور اس کے ڈسٹی کورٹ کے اوپر بلڈنگ پر چڑھ کر اس کے ڈسٹی کورٹ کے اوپر بھگوہ جھنڈا لہرا دیا یہ مسلمانوں کا مضمت کرتے ہیں اس کی اور یاد رکھو انکت کو تو کوئی حکومت تائید نہیں کر رہی نا اس کے خاتلوں کو یا فرزل کے خاتلوں کو حکومت بھی تائید کر رہی تھے